اسلام علیکم جس ویدر کو ہم کہتے ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں آج کل تھوڑا ویدر جو خراب ہو رہا ہے تھوڑا ڈینجرس بھی ہے کیونکہ آپ کو پتہ فصلیں وغیرہ پک چکی ہیں اور کسان کا بہت زیادہ نقصان ہے تو جیسے ہی صبح سکول کے لیے نکلی اچھا موسٹلی میری ویڈیوز نہ ہوتی ہیں نا وہ ٹیول میں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا موسٹلی ٹائم گھر سے واہر گزرتا ہے کہ ورکنگ لیڈی ہوں جوب سکول گھر بچے پک اینڈ راپ آل ڈیوٹیز جو ہے نا وہ میں ہی پرفارم کرتی ہوں سکول سے نکلی تو صبح میری دوست جو ہے وہ بائک پر آئی تھی تو وہ سلپ ہوگی اس کی کنڈیشن تھوڑی سپیشل ہے تو میں نے کہا کیا بائک پر واپسین آ جائیں تھوڑا رستہ کچھا ہے چلو میں گاڑی پر چھوڑ دیتی ہوں ان کو میں نے چھوڑا کبیر والا واپ اور کبیر والا سے جب واپس آئی لہور موڑ پہنچی میں نے ڈاکٹ صاحب کو کال کی میں نے کہا آ جائیں جی بچوں کو لینے کے لیے جاتے ہیں بچوں کو پیک کرنے ڈاکٹ صاحب لہور موڑ پہ آئے میں نے گاڑی وہاں لے کر کھڑی تھی اب ڈائونگ سیٹ انہوں نے سنبھال لیے ہم نے بچوں کو پیک کیا بچوں نے زید کی جی ہم نے سموسے کھانے اب ان کے لیے یہاں گاڑی کھڑی تھی کہ ہم سموسے لیتے ہیں خانے والمینہ فیصل والوں کے سموسے کمال سموسے ہیں بہت زبردہ سموسے ہوتے ہیں اچھا وہاں سے سموسے لیے جس جس نے جو جو ڈیمانڈ کیجئے ہم نے لی ویدر کے بارے میں بات کر رہے تھے بڑے کالے اور نیلے بادل ہیں یقین مانے ساری رات میں نہیں سو سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نا جب بھی موسم تھنڈا ہوتا ہے نا میری طبیعت سا سا تھوڑی خراب ہونی شروع جاتی ہے وہ عجیب سے کرنٹ سا پیروں میں جسے کڑوال کہتے ہیں وہ بڑے امیزنگ ساری رات انہوں نے جی میرے پیر ٹیڑے رہے ہیں یوں ہی نہیں داتی تھک سے کرنٹ لگا پیر میرا ٹیڑا ہو گیا پھر اٹھ کے بیٹھ جائوں پھر ڈاکٹ صاحب سے میں نے کہا میں نے کہا اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں پھر وہ گئے جا کے میرے ڈاکٹر کو بتایا جو ایس ڈیجل میرا ڈاکٹر ہے اسے میڈیسن لی الحمدللہ گھر کی لوکیشن بہت اچھی ہو چکی ہے جگہ کمرشل ہو چکی ہے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ہلکی ہلکی بارش تھی آرہ ساتھ بادل بہت زیادہ گہرے تھے سیاہ کالے کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ ہم بھی ویدر کو انجوائے کر رہے ہیں اب میں پہنچ رہی ہوں جی اپنے گھر گھر میں یہ میرے گھر کی لوکیشن ہے جو میں اپنے گھر کی طرف آ رہی ہوں ٹاؤنیا بن رہا ہے مٹیو مٹی سارا دن کہ ادھر سے صفائی کروا کے اٹھتی ہوں اور مجھے سمائن نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں گراج میں یہ جو گراج کی پر وینتیلیشن ہے یہاں پر شیشہ لگما ہوں کہ کوئی کپڑا لگما ہوں کیونکہ یہ نیو بیلڈنگ یہاں پر بن رہی ہیں یہ جو کالونی مٹی تو آتی رہنی یقین مانے گاڑی بلیک ہے اس کو کھڑے کرتے ہیں دو منٹ میں گاڑی اتنی مٹی سے اٹ جاتی ہے اچھا یہ بچے گئے تھے اجاز کے دوست کے فارم پر اور انگزیب ہوتی رہا کہ وہاں انہوں نے اسپیشلی اس گھوڑے کو اور اس کے بچے کو دیکھنے کے لئے گئے ہیں اس نے بڑا زبردست قسم کا فارم بنایا ہوا ہے فارم تو اس کا کیٹل فارم ہے باٹ اس نے اپنے شوق کے لئے اندر یہ اس طرح کی گھوڑے وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں رکھیں اور آپ فاطمہ میری جو ہے نا اس کو گھوڑا سواری اور تیر اندازی اور ان کاموں کا الحمدللہ بڑا شوق ہے ہم چھٹیوں میں جا رہے ہیں کہ اس طرح کا کام اسی سکھائیں سٹیمنگ بھی سکھائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ میں نے بانگے دارہ پڑھنی اب چھوٹی سی بچی اور اس کی ڈیمانڈ دیکھیں اچھا جی ویڈیو اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سب سب